مرنے کے بعد ان کی آتما بھی زدی اور پاگل ہی رہتی ہے یا کوئی بھی انسان پاگل ہے جیتے جی تو کیا مرنے کے بعد بھی اس کی آتما ویسی ہی رہے گی دوستو کسی کا سوال تھا ہے اور بہت لوگ اپنے جیون میں یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی فیملی ممبر ہے جو پاگل ہے یا بہت زدی ہے یا دونوں ہی باتیں اس میں اکثر دیکھا جائے تو کسی بھی انسان کے اندر اگر پاگلپن ہے تو زد بھی بہت کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ زد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاگلپن جیسا لگتی ہے کبھی کبھی پاگلپن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نورمل لائف آپ نہیں جی پاتے میڈیکلی بھی لوگ علاج کراتے ہیں ہر طریقے سے کراتے ہیں اوپری بادہ بھی ہوتی ہے بہت سارے کیسے سے ہوتے ہیں جہاں لگتا پاگلپن ہے پر ہوتی نیگٹیوٹی ہے پوزیشن ہے اور جو جنرل میں بھی لوگ بہت زیادہ زدی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی زندگی کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے زد کر لی آج باہر جانا ہے تو جانا ہے انہوں نے زد کر لی آج رات کو جاگنا ہے تو جاگنا ہے زد کر لی یہی کھانا ہے تو کھانا ہے یہاں تک کی زد اور پاگلپن کی بیچ میں بہت پتلی ریکھا ہوتی ہے جب یہ دونوں ہی اکھٹے چل رہے ہوتے ہیں تب باقی گھر والوں کے لیے زندگی جانم ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کہ جیسے تیسے جیون کاٹ تو لیتے ہیں یا پاگل کھانے ڈالی آتے ہیں یا کوئی الگ کمرے میں اس کو رکھ دیتے ہیں مندے کو اور جب وہ انسان مر جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو پیچھا چھوٹا پر کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو سول ہے جو آتما ہے آپ کا گھر کا تو پتر ہے ہی وہ ویسے وہ پریتھ کھیلائے گا انسان چاہے وہ عورت ہے چاہے آدمی ہے پر جو اس کی زد اور پاگلپن ہے میکسیم کیسز میں وہ کیری فوروڈ ہو جاتا ہے اور جب وہ کیری فوروڈ ہو جاتا ہے تو آتما تو اپنے آپ کو وہ ویسے ہی ڈیل کرے گی ویسے ہی ایکٹ کرے گی جیسے وہ تھی اگر کسی نیگٹیوٹی دوارہ بھی اس کو اس طریقے کے وستہ لائے گئی ہوگی تو اور وہ نیگٹیوٹی اگر ساتھ ہوگی تو ڈیتھ کاؤز ہونے کے بعد بھی سول اور بھی زیادہ ایم نورمل بیہیو کرے گی ویسے ہی بیہیو کرے گی جیسے جیوت کال میں شریر دھاری رہتے ہوئے کرتی تھی پر اس سے بھی زیادہ بھیہاوک روپ سے وہ کرے گی ایکٹ اور آپ کو بھلے ہی نہیں دکھائی دے رہا وہ پریجن اور وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو پریشان بھی کرے گا سپنے میں بھی آئے گا ہر طریقے سے آپ کی جیون میں اسی طریقے سے اپنی اپستیتی درج کرانے کی کوشش کرے گا اور کوئی بھی آپ ایکٹ کرتے ہو قدم اٹھاتے ہو جو اس کے اگیسٹ ہے تو اپنا پاگلپن اپنی زد ظاہر کرتے ہوئے اس کو روکنے کا پریاز کرے گا تو بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا بچہ بہت زیدی ہے اور اتنا زید میں پاگلپن جیسے ایکٹ کرتا ہے اس کی زید کو کنٹرول میں ضرور لائیے اس کو بڑھاوہ مت دیجئے اور جتنا زیادہ آپ اس کو کنٹرول میں لائیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو انوشاسن میں لائیں گے جتنا زیادہ آپ اس کی اول سلول مہنگوں کو نہیں بڑھاوہ دیں گے اتنا زیادہ ہی اس کی کانشیس اچھی سیٹ ہو پائے گی اگر آپ اس کی زید کو اتنا زیادہ بڑھاوہ د ہوگے کہ نہیں ٹھیک ہے آج ہی اب فورن کنٹری جانا ہے گھومنے ابھی ٹکٹ نکال نہیں ہے تو نکال نہیں ہے اگر آپ ہر چیز میں بڑھاوہ د ہوگے تو وہ زید اتنی بڑھ جائے گی کہ پریت یونی میں جانے کے بعد بھی وہ زید کا جو بخار ہے وہ نہیں ہٹے گا اور رہی بات پاگلپن کی اگر میڈیکل ہی دنیا جان میں دکھا رہے ہیں تو وہی پاگلپن ہے تو ایک باری پیرنومل اینگل سے بھی دیکھئے اگر بہت ایکسیسیو گصہ ہے بہت ایکسیسیو زد ہے اتنی زد ہے اتنا گصہ ہے کہ اس ٹائم دکھائی نہیں دیتا کون ماں ہے کون باپ ہے کون بھائی ہے کون بہن ہے اپنے جو مرجی آئے کافیروں جیسا برا صبح وہ پریجن کرتا ہے کہ آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں میڈیکل ایشیو سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز ہے سمتھنگ سپر نیچرل سمتھنگ پیرنومل کچھ بھی پرالوکک شکتی ہو سکتی ہے جو اس طریقے کی ایکسیسیو اینگر ایکسیسیو پاگلپن کو کریٹ کر رہی ہے اور اپنے آپ کے اس پریجن کے نورمل بیہیو کرنے میں اور جب وہ بہت ایکسیسیو گصہ اور پاگلپن لکھاتا ہے بہت بڑا ڈیفرنس آپ کو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ نورمل ہے تو اتنی سمجھداری کی باتیں کرتی ہے یا کرتا ہے اور جب نورملی بیہیو کرتا ہے تو پاگلپن میں ہستا بھی ہے مارتا بھی ہے چلاتا بھی ہے گالیاں بھی دیتا ہے سمان بھی پٹکتا ہے روتا بھی ہے لڑتا بھی ہے ہر چیز ایسی کرتا ہے جو عجیب ہو جو بہلے کبھی سوچی نہ ہو دیکھی نہ ہو یہی حیرانی ہوتی کہ کہاں سے سیکھ کیا آ رہا ہے تو ایسے میں ہمیشہ آپ سے یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کئی نیگٹیوٹی کا ایشو ہو سکتا ہے اور اس کے جیتے جی نیگٹیوٹی کے اینگل سے بھی سوچ کے اس کو کریکٹ کرنے کا پریاس کریں تاکہ وہ پریتیونی میں جا کے اس بیہیوئر کو کیری فورورڈ نہ کریں کیونکہ اگر کچھ حد تک آرام اس جیون میں کچھ حد تک شانت اس جیون میں کر دیا جائے گا ایسا بچہ تو پریتیونی میں جا کے بھی اس کی کانشنس سیٹ رہے گی کہ ہاں مجھے تنگ نہیں کرنا اتر وائز اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو مننے کے بعد آپ کا تو پتر بن کے آپ کی اچھاتی پہ وہ دال کہہ گیتے ہیں نا وہ اچھاتی پہ مونگ ڈلنا آپ کی اچھاتی پہ مونگ ڈلے گا آپ سے ہی زد کرے گا آپ سے ہی پاگلپن کرے گا اور نہ اور آگے کی پیڈیوں میں بچوں میں کوئی نہ کوئی ایسا لکشن پیدا کر دے گا تو ایسا پتر اساری سے آپ کا پیچھا بھی ایسے پتر سے نہیں چھوٹنے والا چاہے آپ کتنا ہی شراد کر لیں اور پریشانی وہی بنی رہے گی جیسے اس کی جیتے جیتی even worse ہو جائے گی تو اس طرف بھی گوھر کیجے ایک تو اس کو شانت کیجے اس کو غصہ مت دلائیے ایسے منجر کریٹ مت کیجے جب اس کو ایکسیسیو گصہ آتا ہے چیزوں کو نوٹس کیجے وہ کیا کرتا ہے اس کی گتی ویڈیو کو نوٹس کیجے پرٹیکلر ٹائمنگ نوٹس کیجے کہ کس ٹائم پہ ہی جا کے وہ پرووکیشن ہوتی ہے کس ٹائم پہ ہی وہ ایک دم اتپاد کرتا ہے اس کو ایک ڈروائنگ بک دے دیجے اور ایک پینسل دے دیجے پین دے دیجے جب وہ بہت شور مجاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا گصہ اس پہ نکالو اس پہ ڈروائنگ بناتا ہے اس کے روم کو اچھے سے دیکھئے کچھ بھی وہ لکھ رہا ہے بنا رہا ہے کہہ رہا ہے ایک ایک چیز کو نوٹس کیجے کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی پیرنومل چیز کا لکشن ضرور ملے گا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے گصے میں جو آپ کو پتا نہیں تھی یا آپ کے کسی پرٹیکولر مرت پریجن کو ہی پتا تھی یا ایسی بات جو آگے چل کے سچ ہو جاتی ہے تو ہر چیز کو نوٹ کیجئے تاکہ آپ سمجھ سکیں اپنے پریجن کو کہ آیا پاگلپن کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کہ نہیں ہے باقی آپ گھر بے دھنی کیجئے ہماری ریگولرلی سوپر پلاتینو والی اس کے گصے کے لئے اس کو ہمارا چاندی کا کڑا پہنائی ہے شیر مکی تاکہ اس کا گصہ شانت ہو یا بھی منترت آئے گا جو پہنتے ہی اثر دکھانا شروع کر دے گا اور اس کے ناریل کے اتارے کیجئے جو ہم دیں گے تو ایکسس سے اس کے اوپر سے جو بھی انرجی کا آواز ہوگا وہ ہٹنا شروع جائے گا اور ابھی جیتے جی ہو لے گا آرام تو اٹلیسٹ وہ مرنے کے بعد اس کی سول آپ کو پریشان نہیں کرے گی چاہے وہ انسان بڑا بڑا ہے چاہے جوان ہے چاہے بچہ ہے ہر حالت میں آپ کو اپنے اس پریجن کو سبھالنا ہے کیور کرنا ہے کچھ حد تک اٹلیسٹ آپ کو بھی یہ نہیں رہے گا من میں ملال کہ ہم نے اس کے لئے کچھ کیا نہیں ہم نے کوشش نہیں کی تو اپنے پریجن کو ایسے نہ چھوڑیے اس کے اوپر دھیان دیجے تاکہ جب وہ پتر بنے وہ پریتیوں میں جائے تو آپ کو نہ ستا آپ کو تنگ نہ کرے اس کی کانشیس یہ ہو کہ ہاں نہیں میرے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اب مجھے ان کو نہیں ستانا چاہیے مجھے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تو کہیں نہ کہیں اس سے آپ کو آگے کی جیون میں بھی آرام محسوس ہوگا تو آئے ہوب آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح سنتے لیے بیار دیتے رہے سبسکرائب کیجئے چینل کو تاکہ آپ کو پارالوکی کو ردیہ پین دنیا کا گیاں ملتا رہے اگر آپ کسی بھی نیگٹیوٹی سے پریشان ہے بھوت پریت بیادہ گھر میں ہے کالا جادو لوگ کرتے ہیں آپ کے اوپر تو آپ ہماری دنی مانگائیے گھر میں جلائیے سوپر پلاتینم سوپر گولڈ یا سوپر سپیشل ایکسٹرا یا ریگولر دنی سے شروعات کر لو سوپر سپیشل سے شروعات کر لو ریگولر دنی سب سے سٹارٹنگ کی دنیا اور یہ بھی بہت کمال دکھاتی ہے نیگٹیوٹی بھی دور کرتی ہے واسطو دوش بھی ٹھیک کر دیتی ہے ہر طریقے کی ہائے نظر کو بھی روکنے میں سکشن ہے جہاں بہت ہی ایکسیسیو سککٹ ہے وہاں آپ پلاتینم وغیرہ کے لیے جائیے پلاتینم دنی گولر دنی کی طرف جب بڑیئے اور آپ میر سے ابھی مدرد کبچے لکٹ بھی مگا کے پہن سکتے ہیں یہ کبھی خراب نہیں ہوتا یہ ہمیشہ آپ کی رکشہ کرتا رہے گا آپ اپنی کنڈلی بنوا سکتے ہیں اپنے گرہوں کے اپنے گرہوں کے اپنے گرہوں کے اپنے گرہوں کے کنسلٹیشن بک کر کے مجھ سے فون پر اپنے کیس کے اشیر میں بات کر سکتے ہیں بہت ساری کولز آتی ہیں اور ایگزیکیوٹیوٹیوز اتنے سارے ہیں کہ وہ جو ہے تھک بھی جاتے ہیں اور یہ کہلو کہ اتنی کولز کی وجہ سے کچھ لوگ کی کولز لیک بھی ہو جاتی ہیں تو ایسے میں آپ وٹسیپ پر بس میسج ڈراؤپ کر دو اپنے نام پتہ اپنی ڈیٹیلز ڈراؤپ کر دو لکھ دو کہ میں یہ ہوں فلانہ ہوں وہاں سے ہوں میری یہ سمجھ سے آئے تو اس کا ندان کیجئے کنسلٹیشن بک کرنی ہے تو اس کا بھی آپ وٹسیپ کر دو اپنے آپ ہماری ٹیم آپ کو کونٹیک کر لیے گی تو اس چیز میں ادھیر نہ ہو کہ کال کیا تو اٹھایا نہیں تو آپ میسیج کر دیجئے وٹسیپ کر دیجئے اس سے اپنے آپ کو ایک دو دن میں فون آ جائے گا کال بیک آ جائے گا کیونکہ پہلے ہی بہت کنجسٹیڈ رہتا ہے پری اوکیپائیڈ رہتی ہیں کال تو اس و جیسے کئی دفعہ نہیں مل پاتی اور جب آپ کنسلٹیشن بھی بک کرتے ہیں تو پہلے ہی بک کر لیجے ایک دم انسٹینٹ کنسلٹیشن کئی دفعہ نہیں مل پاتی ایک کھفتے کی ویٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ کال بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے آپ پہلے ہی بک کر کے چلیے تاکہ آپ کو ٹائم لی جب بھی آپ کو کنسلٹیشن چاہیے فون پر تو آپ کو مل سکیں تو آپ کو اگین 8130331007 پہ سمپر کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیئرنز مل جائے گی میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہان سنگلہ